بسم اللہ الرحمن الرحیم فقی تعلیم کے اعتبار سے جس کی آگ چوتھی ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اپنی پیاری بیٹیوں کو اور بیٹوں کو اور دیکھنے والے پیارے پیارے بچوں کو بتلائیں گے کہ پاکیزگی جو ہم نے حاصل کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں ہم نے بتایا کہ تحارت دو طرح سے کی جاتی ہے پانی سے اور مٹی سے انشاءاللہ ان کی تفصیل ایستہ ایستہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ وہ کیس طرح سے حاصل کرنی ہے لیکن فیلحال ہم نے صرف یہی یاد رکھنا ہے کہ پاکیزگی اختیار کرنے کے جو طریقے ہیں یا وہ پانی سے حاصل ہو سکتی ہے یا وہ مٹی سے ہو سکتی ہے آج ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کہ پانی کیا ہے پانی کی اقسام کتنی ہے اور کیا ہر پانی ہی نجاست کو صاف کر سکتا ہے یا نہیں خاص طرح کا پانی جو ہوگا وہ نجاست کو صاف کرتا ہے تو پوری توجہ رہے چونکہ ہم نے بڑے آسان طریقے سے یہ سلسلہ فکحی دورے کا آغاز کیا ہے ہمارے بڑے احباب جو ہیں وہ بھی اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو وہ بھی اس سے استفادہ کر سکتے ہیں اس میں مشکل نہیں ہے لیکن ہم نے طریقہ کا بچوں کے لیے رکھا ہے تاکہ بچوں کے ازہان میں یہ چیزیں اچھے طریقے سے بیٹھ جائیں اور انہیں اچھی طرح سمجھ آ جائیں تاکہ اس کے بعد جب وہ اپنے مرجع جس کی تقلید کرتے ہیں ان کی کوئی بک پڑے تو سمجھنے میں انہیں آسان لگے تو پیارے بچوں یار رہے کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے پانی کتنے طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا ہوتا ہے محمد علیہ السلام کتنے طرح کا ہوتا ہے دو طرح کا پانی دو طرح کا ہوتا ہے ایک پانی کو آبے مطلق کہتے ہیں یعنی مطلق پانی اور ایک کو کہا جاتا ہے آبے مضاب آپ جو ہوتا ہے یہ فارسی میں پانی کو کہتے ہیں آپ فارسی میں پانی کو کہتے ہیں اور اردو میں پانی کہتے ہیں اب ہم یہ کہیں گے کہ پانی دو طرح کا ہوتا ہے کتی طرح کا دو طرح کا ایک پانی کو مطلق کہتے ہیں اور ایک کو مضاف کہتے ہیں مطلق پانی کون سا ہوتا ہے اور اس کی کون کون سی اقسام ہے یہ ہم آگے جال کے بیان کریں گے اور مضاف پانی کون سا ہوتا ہے یہ بھی ہم آگے جال کے بیان کریں گے لیکن ان کی پہچان کے طور پر ہم بتاتے ہیں ایک مطلق پانی ہے اور ایک مضاف پانی ہے مطلق پانی جو ہوتا ہے اس پانی کو کہتے ہیں جو بلکل صاف اور شفاف پانی ہو بلکل صاف اور شفاف پانی ہو اسے کیا کہیں گے آبے مطلق یعنی مطلق پانی اور مضاف پانی کون سا ہوگا جو ملاور شدہ ہو کیا ہو ملاور شدہ یعنی اس میں کوئی اور چیز مکس ہوئی ہو جیسے کہ اگر آپ جوس پیتے ہیں تو جوس جو ہوتا ہے یہ پانی ہوتا ہے لیکن صاف نہیں ہوتا صاف کیوں نہیں ہوتا اس لیے کہ اگر آپ نے ایپل کا جوس بنایا تو اس میں ایپل موجود ہے اگر آپ نے مارٹے کا جوس بنایا تو اس میں مارٹا موجود ہے اگر آپ نے انار کا جوس بنایا تو اس میں انار موجود ہے تو ایسے پانی کو کیا کہیں گے آب مزاف کیا کہیں گے آب مزاف کہیں گے اور مطلق پانی کون سا ہوگا جو بالکل صاف اور شفاف ہو جیسے ہم آئینہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے شیشہ دیکھتے ہیں شیشہ تی طرح بالکل صاف جو پانی ہوگا وہ کیا ہوگا آبِ مطلق ہوگا ٹھیک ہے آبِ مضاف جس میں کوئی چیز مکس ہوئی ہو اور آبِ مطلق جس میں کوئی چیز مکس نہ ہوئی ہو تو پیارے بچوں آپ نے یاد رکھنا ہے پانی کی دو قسمیں ہیں آبِ مطلق اور آبِ مضاف مضاف پانی جو کسی چیز کے ساتھ مل کے بنا ہو اور مطلق پانی جو بلکل صاف اور شفاف ہو بس اللہ علیہ وآلہ وآلہ وآلہ